شاعت الصالحہ مجھے نیک بیوی اچھی لگتی ہے سننا چچا اب حدیثیں سنتے جانا میرے نبی نے فرمایا مجھے نیک بیوی اچھی لگتی ہے اس پر مجھے حدیث یاد آئی ایمہ امرات سلت خمسہ غا و سامت شہر غا و حسنت فرجہ غا و طاعت بالغا تدخل من ای ابواب الجنہ شاعت فرمایا جو عورت ان کاموں کا احتمام کرتی ہے یعنی نماز کی پابندی کرتی ہے اور روزوں کی پابندی کرتی ہے اپنے خامد کے نامو اس کی گفاظت کرتی ہے اپنے خامد کو خوش کرتی ہے اس کی عزت کی گفاظت کرتی ہے کل قیامت کا میدان ہوگا آواز آئے گی جنت کے آٹوں دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دروازے چاہتی ہے جنت میں چلی جا اس پر مجھے ایک اور حدیث یاد آئی سننا حدیثیں گنتے جانا اپنے مقدر پہ ناز کرنا مسلمانوں ایک اور حدیث مجھے یاد آئی ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمہ دنیا کل لغا مطاع وغیر مطاع دنیا المرأت الصالحہ حرمہ لوگو دنیا سارے کا سارا سمان ہے مگر بہترین سمان نیک بی بی ہے ایک اور حدیث مجھے یاد آئی حرمہ تنکہ المرأت بی اربعن لی مالی غا ولی جمالی غا ولی حسبی غا ولی دینی غا فضفر بی ذات الدین تریبت یادا سبحان اللہ بھئی دیکھیں میں جب عربی عبارت پڑھتا ہوں تو خود مزا لیتا ہوں اور جب میں اردو کا ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حرمہ حرمہ عورت کے ساتھ نکاہ کیا جاتا ہے چار وجوں کی بنا پہ یا تو اس کے حسن کی بنا پہ یا اس کے مال کی بنا پہ یا اس کے حسب و نصب کی بنا پہ یا اس کے دین کی بنا پہ حرمہ دین والی کو پسند کر لیے سبحانہ اللہ تیسری چیز آپ نے فرما میں اسی کی تشریح میں بیٹھ جاؤں وقت گزر جائے گا تیسری چیز آپ نے فرما وَجُعِلَتْ قُرَّتْ وَعِنِي فِي الصَّلَا نماز سن کے مسجد میں نہ آیا کیا جواب دیں گے جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مجھے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں تو نبوت کے بعد نبوت کا دیوانہ نبوت کا پروانہ نبوت کا مستانہ نبوت کا یار غار یعنی صدی کے اکبر کڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ وحبب علیہ ایزا من الدنیا سلاس اے اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں بھئی یہ بتاؤ مجمع جا تو نہیں رہا میں مختصر کروں گا حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں کون کون سی تین چیزیں سننا جھوم جاؤگے کہتے ہیں اَنَّذْرُ اِلَا وَجِهِكْ سَبْحَانَ اللَّهُ اچھا یعنی جیدو پیر صاحب آنکے میں اس سے نے بنایا بہت ٹھیک ہے سَعْدْا الْحَمْدُ لِلَّهُ اللہ دے شکر ہے تازہ مال ہے ترم عباسی کو سبان اللہ اَنَّذْرُ اِلَا وَجِهِكْ آقا تیرے چہرے کی زیارت کرنا آنکے صدیق کیوں چہرہ مصطفیٰ کہو اس کو میں اپنے رنگ میں بیان کروں صدیق کہنا چاہتے ہیں توجہ کرنا جن کی محبت ہے وہ سبحان اللہ جو پکے سننی بیٹھے ہیں محبت سے کہو سبحان اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں حدیث مکمل ہو سکے یا نہ لیکن میں نے اب اپنے حساب سے ہی چلنا ہے ذرا توجہ صدیق کہتے ہیں اَنَّذْرُ اِلَا وَجِهِكَ آقا آنکے میریوں چہرہ تیرہ ہو تو دیدار کرواتا نہ تھکے میں دیدار کرتا نہ تھکوں اب گویا صدیق کہنا چاہتے ہیں کیا توجہ تیرہ چہرہ سبحان اللہ مفتی عبدالوف کان یہ رہی مفتی صاحب سنو مفتی صاحب سنو تیرہ چہرہ تک دیں رہینا چنگا لگ دا ہے تیرہ چہرہ بولو کدھے خوابہ میں چیا جاوے سونا تیرہ چہرہ تک دیں رہینا چنگا لگ دا ہے بولو تیرہ چہرہ آقا تیرہ چہرہ تک دیں رہینا چنگا لگ دا ہے کولت وادے بیٹھے آ رہینا چنگا لگ دا ہے اور امریکہ تے پیرس لندن ہون مبارک لو کانو پر سانو تیرا شہرہ مدینہ چنگا لگ دا ہے ہاں سانو تیرا شہرہ مدینہ چنگا لگ دا ہے اور چنگا لگ دا ہے چنگا لگ دا ہے رہا ہوں پھر کبھی آئے تو پھر سناؤں گا حدیث آگے چلتا ہوں فرمایا پہلی چیز کیا ہے تیرے چہرے کی زیارت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے شیر میرے اپنے ہیں چوری کے نہیں مگر مختصر اس لئے کر رہا ہوں ٹیم نہیں ہے دوسری چیز توجہ فرمایا وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَى دِینِكَ آقا مال میرا دین تیرا ہو تیرے دین پہ خرد کرتا میند کو آقا اگر تیرا اعلان ہو تو سوئی تک بھی نہ اپنے گھر میں چوڑ کے آؤ اس لئے کہنے والا کہتا ہے کہتا ہے پروانے کو جراغ بُل بُل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس آقا میری دوسری تمنہ یہ ہے میرا مالو تیرے دین پہ خرچ ہو جائے اور میری تیسری تمنہ یہ ہے وَوَانْ تَقُونَ بِنتِ فِی زوجی کا آقا بیٹی میری ہو گھر تیرا ہو جب یہ بات کہی حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں وَحُبِّ بَا إِلَيَّا مِنَ الدُّنِيَا سَلَا غَاسَ مجھے بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سبحان اللہ مجمع صحیح بیٹھا ہے نا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ نیکیوں کا حکم کرنا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وَنَّهْ يُعَنِ الْمُنْكَرُ بُرے کاموں سے روکنا یہ مجھے اچھا لگتا ہے وَالصَّوْبُ الْخَرْقَ اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہی تو وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ مِنْ ذِلِّ عُمَرِ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا اور یہی تو وجہ ہے اول من فتح باب القابت علانیہ فَهُوَ عُمَرِ اول من اسلم علانیہ فَهُوَ عُمَرِ اول من حاجر علانیہ فَهُوَ عُمَرِ سبحان اللہ اچھا چلو جی حدیث یہیں روکتے ہیں درمیان میں تو حدیث سنایا حدیث پاک میں تے سنا دیا گا ملوں تے مسئلہ نہیں ہے حضرت لیکن مجمد مجمد ہاں بھی یہ دسو تسیل سننواز سے تیار جو اچھا بس ٹھیک ہے مختصر بہت ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو پھر آپ کے سامنے حدیث یہی سے شروع کریں گے نہیں بس انشاءاللہ دیکھو جی ہونو میں اتھے بیٹھا یا تپیر صاحب نے اتھے بٹھا تے اے میں نو پیشان گیا رہے تھے میں نو پیشان گیا بہت دیکھو ہونو پیر صاحب کہہ رہے ہیں حدیث پوری کار ہونو تسی دسو پوری کریں یا نہ کریں نا بھی دیکھو مجمد اے میں آک آک کے کہہ رہے ہیں ہاں جی پوری کرو ہاں جیڑا خوش ہو کے کہہ رہے ہیں اوہ ذرا میں باقی لینے ہوں دس منٹ نے کیونکہ جی تو وڈا آجاوے اچھا اے بھی اس گالدی علامت اندھی ہے کہ جان چھاڑے میں ایک جگہ تھے گیا کہ اتھے جناب وہ خطیب صاحب کہہ رہے سی کہ خطیب واسطے سعودہ نوٹتا ہوگے سبحان اللہ حضرت فقام عثمان حضرت عمر کے بارے میں بہت ساری باتیں رہ گئیں کیونکہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر تیری دعا ہونی چاہیے الحمدللہ اس علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہزاروں حدیثیں زبانی سنا سکتا ہوں فقام عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکڑے ہو گئے فمیرے نبی نے بڑے پیار سے دیکھا عثمان کیا کہنا چاہتے ہو حضرت عثمان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول وحبی با علیہ من الدنیا سلاس مجھے بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں کون کون سی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں حرمایا افرمایا اطعام الجیعان وکسوات العریان حرمایا بوکوں کو کھانا کھلانا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ناداروں کو کپڑا پینانا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وَا قَسْرَتُ تِلَا وَا تِلْقُرْآنِ عثمان کا قرآن سے کتنا پیار ہے اور یہی وجہ ہے جب دشمن شہید کرنے کے لئے آیا قرآن کو ٹھوکر مارتا ہے قرآن دور چلا جاتا ہے مگر جب عثمان کے خون کا قطرہ گرنے لگتا ہے قرآن جلدی سے آگے آجاتا ہے فَسَيَكْفِيْكَ هُمُ اللَّهُ اور مجھے کہنے دو کسی کی شہادت کی گوائی دینے کے لئے بدر کا میدان آئے گا کسی کی شہادت کی گوائی دینے کے لئے احد کا میدان آئے گا کسی کی شہادت کی گوائی دینے کے لئے پانی پت کا میدان آئے گا مگر جب عثمان کی باری آئے گی اللہ کا قرآن آئے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ فقام علی سبحان اللہ حدیث پوری کر رہے ہیں ٹیم تھوڑا باچ کوئی ناکے بھی جان چھڑ یہ دست اسی تھی نہیں نا تھکے پیر صاحب نے وڈے پاندہ مزہرہ کیتا ہے پیر صاحب واسطے ایک دفعہ سارا مجمع قوے سبحان اللہ فقام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکڑے ہو گئے وہ مسلمانوں کون علی میں تو کہا کرتا ہوں اب جو سنی ہے وہی بولے گا میں تو کہا کرتا ہوں میرا علی شیر علی میرا علی دلیر علی میرا علی بہادر علی میرا علی شجاع علی میرا علی دلگیر علی میرا علی پیغمبر کبیر علی ابو بکر عمر کا مشیر علی سارے سنیوں کا پیر علی پر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں یہ علماء بھی سن رہے ہیں میں کہہ دوں کیا کہ اوہ من علی نو جیوے میرا دل اوہ من علی نو جیوے میرا دل اوہ من علی نو جیوے میرا دل دشمن علی نل بٹا نل مجمع صحیح بیٹھا ہے فطام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکڑے ہو گئے کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں کون کون سی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں کہتے ہیں اصوم فی الصییف گرمی میں روزے رکھنا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وزربو بی صحیح میدان کارزہار میں تلوار چلانا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں درو در کانپ جاتے گئے یہ لشکر کانپ جاتا گئے درو در کانپ جاتے گئے یہ لشکر کانپ جاتا گئے علی کا نام آتا گئے تو خیبر کانپ جاتا گئے فرماتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ باتیں اللہ نے سنی فنازل جبرائیل حضرت جبرائیل نازل ہو گئے کہنے لگے لما ارسلن اللہ تعالی لما سمع مقالتكم اللہ نے مجھے بھیجائے اللہ نے تمہاری باتیں سنیے تین باتیں اپنی پسند کی بتلانے کے لئے آیا ہوں تین باتیں اللہ کی پسند کی بتلانے کے لئے آیا ہوں سبحان اللہ کیونکہ آپ بھی سننا چاہتے ہو وہ تین باتیں جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا کو سبحان اللہ اے جبرائیل تیری پسند کیا ہے جبرائیل کہتا ہے انکنتو من اغلی الدنیا اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو میرے دل کی تین تمنا ہے میرے دل کی تین عارض ہوئے ہیں میرے دل کی تین حسرت ہیں اور وہ کیا ہیں جبرائیل کہتے ہیں کہتے ہیں ارشاد الظلی بھٹکے ہو وہ کو راستہ دکھانا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وَمُعَوَنَتُ اَحْلِ عَيَا لِلْمُعْسِرِينَ اور تنگ دستوں کی مدد کرنا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وَلْحُبُ لِلْغُرَبَا وَلْحُبَا اِلْقَانِتِينَ اور محتاجوں فقیروں بیواؤں عبادت گزاروں کی مدد کرنا یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان سے محبت کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اب سرکار بھی متوجہ ہوئے صحابہ بھی متوجہ ہوئے ہم یہ تو سنیں ہمارے اللہ کو کون سی تین چیزیں اچھی لگتی ہیں بھئی اللہ کو کون سی تین چیزیں پسند ہیں آپ سنیں گے آخری تین منٹ مجھے اتنا اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ تیری دعا ہونی چاہیے دعا کرتا نہ تھا تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کیا دل چاند آئے ان علم گیانو میں روز حشر تک روک لوا دل چاند آئے ان علم گیانو میں روز حشر تک روک لوا اس دن نووی میں روک لوا ان راتانو میں روک لوا پھر آقا دی میں بات کرا پھر سونے دی میں نات پڑا نائے نات مکے نائے رات مکے سبحان اللہ اگر آپ نہیں بولو گے میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں پیر تھاب کی موجودگی میں چچا توجہ کرنا اکی آنچوں مفتی صاحب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اکی آنچوں نیر جدائی دے دن رات وگائے جاندے نے پھر آشکنو محبوبان دے دیدار کرائے جاندے نے قاب ددوارا کیا کان روزے دن نظارا کیا کان او تھے درد سنائے جاندے نے اے تھے درد ونڈائے جاندے نے ایک جھلک جوے کی یوسف دی ہتھ کٹ لے مصر دی اور تنے اے تھے بن ڈٹھیاں اے دن نا موتوں لکہ سر کٹوائے جاندے نے ذرا سارا مجمع کہے سبحان اللہ اے جبرائیل جلدی بتا ہمارے اللہ کو کون سی تین چیزیں پسند ہیں فرمایا بذل الاستطاع میں حدیثوں کی عبارتیں اس لئے پڑھتا ہوں تاکہ بچے بچے کو یاد ہو جائیں میں تو حدیثیں عام کر رہا ہوں جس کو کسی سے پیار ہوتا ہے ہم سنیوں کو نبی سے پیار ہے جب ہی تو نبی کی باتیں اپنے سینے میں محفوظ کر کے پھر رہے ہیں سمجھ نہیں آری بات آپ بذل الاستطاع طاقت کے بقدر خرچ کرنا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے والصبر عند الفاقہ اور فاقے کے وقت میں سبر کرنا آغوزاری نہ کرنا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے پیر صاحب جب کوئی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے آغوزاری کرنا یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے تو یہ موضوع تھا میں نے محبوب کی سیرت بھی سنائی اور محبوب کے یاروں کی پسند دیدہ باتیں بھی سنائی چونکہ وقت ہو گیا ہے اور وقت میرے خیال کے مطابق اس وقت ہوا ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے جی فورٹی ایٹھ گویا کہ وہی ایک گھنٹہ تقریباً تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی والباقی عند التلاقی میں مولانا عبدالرعوف صاحب زیدہ مجدہو اور ان کے رفقہ کار کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں بلایا اور آپ کا بھی شکریہ جنہوں نے انہی دیر برداشت کیتا ہے اور پیر صاحب مولانا امیر حمزہ صاحب اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے جی میں سانو مگوایا اللہ تعالی نے انہا تفیق دوے کہ اوہ سانوہن ویہاڑی تک پچون تاکہ ملتان بھی پہنچیے صویرے جا کے ہم نے سبق بھی پڑھانے ہیں سمجھا رہی ہے نا بات صبح ہو جا کے سبق بھی پڑھانے ہیں تو اس لیے ایک بزرگ کل جان دے سینا لوگ ٹیم لے آنے واسطے حضرت ٹیم دے دو کہتے بھی واپسی کی ترتیب کیا ہوگی تو اس واسطے جی تو مگوان دینے ہو تو تو بڑیاں ترتیبہ ہندیاں نے دعا کرو واپسی دی بھی ترتیب بان جاوے بھئی تسی راضی بیٹھے جو یا نراض آج اگر ٹیم ہندہ نا ہونتے پیر صاحب آگئے نے اگر ٹیم ہندہ نا تو میرا دل کردہ سی کہ میں تنہوں سنا کے جان دا کیا رب رب کردے بڑے ہو گئے او ملہ پندت سارے لیکن ہون نہیں سناوانگا ٹیم نہیں توجہ نہیں بلکل نہیں انشاءاللہ زندگی باقی ملقات باقی مولانا مفتی عبدالروف صاحب مولانا امیر حمزہ صاحب جڑے بھی حضرات نے نہیں سناوانگا پھر آیا تے لوری بھی سناوانگا بہت کچھ سناوانگا انشاءاللہ زندگی باقی ملقات باقی والباقی عند الطلاقی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تے میرا آنا قبول فرماوے تے پیر صاحب دا بھی شکریہ جنا تے توسطنا اے حدیث مکمل ہو گئی وگرنا تُسی تے کہہ رہے سوکے پیر صاحب آ گئے دیکھو نا ساڑے پیر بھی آشکے رسول نے وہ کہنے نے محبوب دیا گلہ ہور سناو تے انشاءاللہ الحمدللہ زندگی باقی ملقات باقی پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب گال لے دیکھو نا تُسی خلقت نجس دی گول گے ہر دم فرید دے کول گے میرا تے دل کر رہے ہیں میں تے پڑھ دا رہوں گا کیا کہ اے میں روز نمازاں پڑی تے نو لوکی کہن نمازی جنگ جت کے تو ایک عرنویاں میں تے نو لوکی آکڑ غازی لا دالت شہر جو بیٹوں تے نو لوکی آکڑ غازی اے میاں بلے آ تُو کجھ نہیں کھٹے آ جے یارنا کی تاراضی اور کینڈ والا کہن دا ہے پیر صاحب جو ان گال کھول گئی ہے تو کھول جائے گی بھئی دوستو مجمع صحیح بیٹھا ہے مجمع صحیح بیٹھا ہے پڑھ دوں گا پڑھ دوں گا ذرا ہم ان توجہتے کار پہلے اللہ بھی پڑھ دے آنگا دجا بھی پڑھ دے آنگا کوئی مسئلہ نہیں ہے منہ کوئی ٹینشن میں توانوے تھوڑا کہنا ہے بھئی ذرا ایک خطیب کہہ رہا ہے سی سن دے بھی رو ہوتے ذرا ہتھوں بھی کچھ دو میں یہ گالی کہن دا یہ تے گالی بڑی غلط ہو گئی ذرا توجہ کرو پیر صاحب تسی تسی اپنی روحانی تجلی پا ہوتے انشاءاللہ کہن والا کہن دا کہن دا اے رات دا جگن اے رات دا جگن بہت اوکا ایک جاگ دا یار دا یار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا سخت بی مار راتی چور جاگ دا سن لاؤڑ نو نال جاگ دا پیر دار راتی او ورس شاہ سب گلہ کڑیاں ایک جاگ دا پروردگار راتی اللہ لا الاغ الا ہوا الحی القیوم لا تعخذہ سنت ولا نوم اس لئے کہہ رہے ہیں رب رب کر دے بڑے ہوگا یہ بتاؤ حدیث میں نے سنائی ہے مزا آیا انشاءاللہ فیر قدی آیا تھا بیان نمہ ہوئے گا اسی گڑا بھی اللہ معاف کرے کوئی رٹی رٹائی ہے تقریرات ہے نہیں ہاں رب رب کر دے بڑے ہوگا اے ملا پندت سارے رب دا کو جکرہ نہ لباؤ تے سجدے کر کر غارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے اے میاں بلیا رب انو ملدا جیڑا یار تو تن منوارے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی والباقی عند الطلاقی کچھ فرمیشہ اہند آواستے بھی راخ لبو اللہ تعالی توانو خوش رکھے تے میں اگر کوئی ایسی گل کیتی ہوئے جس کے ساتھ کسی کا دل دکھا ہو تو بھائی اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دینا پتہ نہیں ہو سکدہ ہے پھر کوئی ایسا موقع ہوئے ہو سکدہ میں ہو وہاں تے تسانہ ہو وہ یا تسانہ ہو وہ تے میں ہو وہاں پہ آ ہو سکدہ نا تے بارال زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تعالی توانو سلامت رکھے توڑے بچے انو سلامت رکھے کہ میں مفتی عبدالرعوف صاحب دا بھی شکریہ ادا کردہ مولانا امیر حمزہ صاحب دا بھی شکریہ ادا کردہ اور ہمارے چچا عبدالنطیف صاحب اور ان کے رفقائے کام جتنی دور سے آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی تفیقتہ فرمائے